بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہسٹری ویز میں خوش آمدید ناظرین اگرامی آپ نے قتل کے بہت سے طریقے سنے اور دیکھیں ہوں گے اور ان کے قتل کی بہت سے وجہات بھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گا وہ آپ کا دل دہلا کر رکھ دے گی آپ کو ایک نرس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنے ہی مریضوں کو قتل کر دیا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب جانیے ویڈیو میں اس نرس کا نام گلبرٹ تھا جو تیرہ نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو میسیچوٹسٹس کے فال ریورٹ سٹروک لینڈ میں پیدا ہوئی تھی اس کے بابا کا نام جو ریچرڈ تھا اور اس کی ماں کا نام کلارڈیا تھا جیسے ہی گلبرٹ نے عمری میں داہل ہوئی تو دوستوں اور خاندان والوں نے دیکھا کہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ لوگوں سے بات منوانے کے لیے خودکشی کرنے کا سہارا لیتی تھی جو کہ لوگ اس کی بات پر پگل جاتے تھے عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس نے نو عمری میں ہی دوسروں پر تشدد اور دھمکیاں شروع کر دی تھی اس نے گریجویشن مکمل کی اور میسیچوٹس کے بریج وارٹر کالیج میں داہلہ لیا جہاں اس نے خودکشی کی جالی کوشش کی تو اس بریج وارٹر کالیج کے حکام نے نفسیاتی علاج کا خکم دے دیا انیس سو ستاسی میں وہ مختلف کالیجز میں داہلہ لیتی رہی لیکن کوئی اسے رکھنے پر راضی نہیں تھا اس کے بعد اس نے نرسنگ ڈپلومہ کیا اور انیس سو اٹھاسی میں ریجسٹرڈ نرس بنی اسی سال اس نے گلین گلبرٹ سے شادی بھی کی انیس سو نواسی میں گلبرٹ نار تھمپٹن میں ویٹرنر میڈیکل سینٹر کے عملے کی شمولیت اختیار وہ اپریل انیس سو نوے میں میکزین پریکٹیشنز میں نمائی ہوئی اگرچہ دوسری نرسوں کے مقابلے میں گلبرٹ کے وقت میں زیادہ اموات ہوئی لیکن لوگوں نے اسے مسترد کر دیا اور گلبرٹ کو موت کا فرشتہ کہا جانے لگا لیکن انیس سو چھانوے میں دوسری تین نرسوں نے دیکھا کہ بہت سے مریضوں کو دل کی اوورڈوز کی دوا دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے ہیں اور اپین ایفرن جو کہ دل کی دوا تھی اس کی کمی کا بھی بتایا یہ تشویشناک بات تھی تمام ڈاکٹرز اور عملے نے مل کر پولیس کو بلایا اور تفشیش شروع ہوئی اس تفشیش کو پٹری سے اتارنے کے لیے ایک بم کی دجوٹھی دھمکی بھی دی لیکن ناکام رہی گلبرٹ نے انیس سو چھانوے میں ہسپتال چھوڑ دیا جب اس کی شفٹ میں مشتبہ مریضوں کی موت ہوئی اور ہسپتال نے تحقیق شروع کی تو انہیں پتا چلا کہ گلبرٹ کا ایک بوائی فرنڈ بھی ہے جو کہ مریضوں کی امواد کے دوران گلبرٹ سے ملنے آتا تھا تو تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا لیکن انہیں صرف نکلی بم کی فون کال کرنے پر ہی گرفتار کیا گیا مزید تحقیقات میں پتا چلا کہ گلبرٹ تین سو مریضوں کی امواد اور ساڑھے تین سو مریضوں کے لیے ہنگامی صورتحال پیدا کر رکھی تھی تو ہسپتال کے وکیل نے زور دے کر کہا کہ گلبرٹ نے ہی ہسپتال کے ہنگامی حالات کا استعمال کیا تا کہ وہ اپنے بوائی فرنڈ کو مل سکے اس پر گلبرٹ کے بوائی فرنڈ نے بتایا کہ فون کال پر گلبرٹ نے ایک قتل کا اعتراف کیا تھا جب وہ نفسیاتی وارڈ میں داہل تھی اس پر ڈیفنس وکیل نے براہرات ثبوت کی کمی کی بنیاد پر ماکول شک کا دعویٰ کیا ویلیم ہوٹیلے جو کہ ایک ماہر نفسیات تھا اس نے نظریہ دیا کہ اس نے نرس کی حیثیت سے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی تیبی بہران پیدا کیا ہے مقدمے کے دوران پتا چلا کہ جنوری 1988 میں ایک شخص کو چاکو مارنے کی کوشش کی انیس سو پچاسی میں ایک شخص کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی اور حسبتال میں متعدد مریضوں کو اتنے قتل کیا چودہ مارچ دو ہزار ایک کو ایک وفاقی جیوری نے گلبرٹ کو تھرڈ ڈگری کا قتل کے تین دفعہ سزا سنائی گئی اگرچہ میسچوستس میں سزا موت نہیں ہے لیکن اس کے جرائم ہی اتنے گھنونے تھے کہ اس کو سزا موت دی گئی پراسیکیوٹر گلبرٹ کی ایک سزا موت سے کم کرنے پر جرمانہ ادا کرنے پر غور کیا اس میں بم کی جوٹھی دمکی کو بھی سچ ثابت کیا گیا اور دو بچوں کو گواب بنایا گیا کہ وہ لوگ بم سے محفوظ رہے چھبیس مارچ دو ہزار ایک کو جیوری نے عمر قید کی سزا کی سفارش کی ستائیس مارچ دو ہزار ایک کو گلبرٹ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی جو ابھی بھی اپنی عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہے جولائی دو ہزار تین میں گلبرٹ نے ایک اور مقدمہ اپنے اوپر درج کروایا جس سے اسے لگا کہ اسے سزا موت مل جائے گی لیکن جج نے اس کیس کو رد کر دیا کیونکہ اس کیس پر یقیناً اسے سزا موت مل جاتی ایک دفعہ گلبرٹ نے خود بتایا کہ وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس کا بوائی فرنڈ اس کے سامنے رہے لیکن وہ اسے ڈیوٹی کے اوقات میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے بوائی فرنڈ سے مل سکے جو کہ مردہ خانہ میں کام کرتا تھا اس کی وجہ سے ہی گلبرٹ نے اپنے شہر کو طلاق دی ناظرین ایسی محبت کا کیا فائدہ جو انسان کو قاتل بنا دیں ایسی اور بھی بہت سی نرسوں کی کہانیاں ہیں وہ میں آپ کے لئے اگلی ویڈیوز میں لاؤں گا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں آپ کے لئے اگلی ویڈیو کے ساتھ